مزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے پچانوے سو دو ارب روپے کا وفاق کی بجٹ پیش کر دیا قردز اور سوز کی ادائیوں پر تین ہزار نو سو پچاس ارب روپے کا تخوینہ وفاق کے لیے پندہ سو دائیس ارب روپے رکھے گئے ترقیات یا خرجات کے مد میں آٹھ سو ارب روپے کی تجویز سیول انتظامی کو چلانے کے لیے پانسو پچاس ارب روپے مختص فینشن کے لیے پانسو تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں ٹارگیٹڈ سبسٹیڈی کے لیے چھ سو ننانمے ارب روپے مختص بیروزگار نوجوانوں کی بھی سنی گئی کاروار کے لیے پانس لاکھ روپے تک بلاسود کرزیں ملیں گے اڑائی کروڑ روپے تک اثانک ساتھ پر کرز دیا جائے گا کرزہ سکیم میں پچیس فیسد کوٹا خواتین کے لیے مختص چالیس ہزار مہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو دو ہزار مہانہ دینے کا فیصلہ بینجر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو دو ہزار روپے اضافی ملیں گے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ بارہ لاکھ کرنے کی تجویر سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ پینچن بھی پانچ فیصد پڑے گی وفاقی کبینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی سولر پینل کی درامت پر ٹیکس چھوٹ ریکٹرز کی خریداری پر سیل ٹیکس رلیت دینے کی سفارش سیگریٹ اور امپورٹرڈ لگزری گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز ذریعظم کی سربراہی میں اتحادی ارکان کا بیجلاف شرکہ کمپوجنٹ پر اعتماد میں لیا ملے کی پیدا بار اور تصیل کی مد میں 73 عرب روپے مختص آبی وسائل کے لیے 100 عرب روپے رکھے گئے محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے 12 عرب مختص شہراؤں اور بندرگاہوں کے لیے 202 عرب روپے کی رقم مختص سماجی شعبے کے لیے 40 عرب روپے کا تقمینا ریل اسٹیٹ سیکٹر پر 10 عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بڑے گھروں اور فارمز ہاؤسز پر لگتری ٹیکس لگے گا سمٹ پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز خادوں پر سیل ٹیکس لگانے کی سفارش پردنی تیل کی درامت پر کسٹمز ڈیوٹی دو فیصد سے بڑھا کر چھ فیصد کرنے کی تجویز بھاری منافع کمانے والے شوموں پر تین فیصد کورپیٹ ٹیکس لگانے کی سفارش بجٹ 2022 اور 23 پنجاب کو عبادی کے تناسب سے بجٹ مہستہ نہ مل سکا بی ایس لی پی میں پنجاب کو صرف 65 عرب روپے ملیں گے پنجاب حکومت نے بھی فاکس سے 150 عرب روپے کا فنڈ مانگا منہرہ فروکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کا بجٹ اجلاس سے پہلے بڑا اعلان بجٹ میں اپنی پوری تنخواہ قومی خزانے کو دینے کا اعلان کر دیا کہا چاہتا ہوں پوری اسمبلی بھی مشکل وقت میں اپنی تنخواہ قومی خزانے کو دے سب فیصلوں میں حکومت کے ساتھ ہیں جنہوں نے عوام کچھ پولیسز پر دستقیق کیے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں گوانو نے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب کر لیا اسمبلی جلاس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے کہا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 124 فیصل اضافی بجٹ مختص ہوگا پنجاب میں 124 فیصل کا اضافے کے ساتھ آئندہ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب روپے ہوگا تو وقت کی روٹی کمانا بھی نہیں رہا آسان آمدن کم اور خرچ زیادہ ہونے سے اب آپ پریشان مہنگائی نے غریبوں پر زندگیہ جیرن کر دی پچیس ہزار میں گھر کیا خرچات پورے کریں یا پیٹول دنوائے بچوں کی فرماسے پوری کرنا تو دور کی بعد اولاد کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا اب تو زہر کھانے کی بھی پیسے نہیں بچتے ملتان کے مبین کی دوہائی ڈاکٹرز کی موت تلی نامنجور سرگودہ میں وائڈی اے کے ہردال کا چوتھا روز اوپی ڈی سمیر دیگر شعبے بند ہونے سے شہریوں کا مشکلہ کمیشنر ملتان آمیر خرچک کا ٹی ایچ کو اسپتال شدابات کا دورہ مقلی شوہ کا موائنہ اسپتالوں کی سوگلیات کی کمی کا نوٹس دور دراز کی لازموں میں ہر ہفتے فری میڈکل کیپ لگانے کا حکم آمیر پتک نے خات سیل پوائنٹس اور ایچوٹی سٹور کا موائنہ کیا ملتان میں پیسٹی سائیڈز انسپیکٹرز کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ صدارت سیکٹی زراد روزہ پنجاب ساکے ملیہ سیل نے کی افتران کو پیسٹی سائیڈز آرڈینس ایف ای آر میں شکوں کے درستین دراج تفتیش رپورٹ کیسز کی پیروی سے مطالقہ گاہی تھی گئی یکسہ نظام تعلیم کا خواب ہوگا شرمندائی تابیر خادس راؤں میں شرح تعلیم بڑھانے کمیشن تاریخ میں پہلی بار خادس راؤں نے طلبہ کی حملہ امتحان دیئے یکسہ تعلیم کے مواقع ملنے پر خادس راؤں کا اظہارت سے شک ہو لائیہ میں الیکشن تیاریوں کے سلسلے میں ووٹر لسٹوں پر کام جاریز لائیہ الیکشن کمیشن نے ایک سچاسی ووٹر ڈسپیس سینٹر کائم کر دیئے لسٹک الیکشن کمیشن بجیہ اودین نے کہا کہ ووٹر اپنے ووٹ کی تبدیلی صبح سمیت نئے ووٹ کے اندراج کر سکتے موسیقی